اسلام علیکم ناظرین اسٹوریا ٹی وی اساتیر کے پلیٹ فارم سے غازی محمد عبداللہ حاضر خدمت ہے ناظرین نو نومبر اور علامہ محمد اکبال کا یوم پیدائش اس حوالے سے ہم اسٹوریا ٹی وی اساتیر کے پلیٹ فارم سے آپ کے لئے خصوصی ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس سلسلے میں آج ایک انتہائی مختصر پیغام آپ کی نظر کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ نومبر کے مہینے میں آپ کے ساتھ اس سلسلے کی ویڈیوز کا ایک سلسلہ اس کے ذریعے سے آپ سے رابطہ قائم رہے گا انشاءاللہ مقصد یہ ہے کہ علامہ محمد اکبال علیہ الرحمہ کی شخصیت ان کی شاعری ان کے فلسفے اور ان کے پیغام کے حوالے سے نوجوانوں کو خاص طور پر بچوں کو بوڑوں کو خواتین کو مرد کو مردوں کو سب کے علامہ کے حقیقی پیغام سے روشنہ کروایا جائیں اس سلسلے میں ہماری یہ ادنا سی کاوش ہے آج کے دن کے مناسبت سے میں اگر کہوں تو میری جو سوچ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین میری نظر میں پاکستان میں بسنے والا ہر شخص خاص طور پر جو پاکستانی مسلمان قطع نظر اس میں سے کہ وہ عوام میں سے ہے یا خواس میں سے ہیں انپڑھ ہے یا جاہل ہے عالم ہے یا فاضل ہیں علامہ مرہوم کے ساتھ ہمارا تین واسطوں سے خاص طور پر رشتہ بہت گہرا ہے اس کا احساس ہمیں ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیدہ موضوع ہے علیدہ گفتو ہے علیدہ بحث ہے اس پہ ہم انشاءاللہ کسی وقت بات کریں گے ایک تو یہ کہ مملکت خداداد پاکستان یعنی سرزمین پاکستان جس میں ہم ایک آزاد اور خودمختار قوم کی حیثیت سے آج زندہ ہیں اور تمام مسائل کے باوجود ہم اس پر بہت زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ فخر کر سکتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں تو اس کا وجود دراصل اس کا قیام علامہ محمد اقبال کے ہی تخیل اور تصور کا مرہون منت ہے دوسری وجہ یہ کہ عالمی ملت اسلامیہ اور جس کو میرا خیال ہے کہ امت مرہومہ کہا جائے تو بہتر ہوگا جس سے ہم سب منسلک ہیں موجودہ دور میں اس کی عظمت و ستوت پارینہ کا سب سے بڑا اگر کوئی مرسیہ خان ہو سکتا ہے تو وہ علامہ محمد اقبال ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اقبال نے صرف اس امت کی مرسیہ خانی ہی نہیں کی ہے بلکہ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے احیاء اور نشات ثانیہ کے لیے ایک انتہائی شعوری اور انتہائی اہم جد و جہد کی کوشش کی یہ بھی علامہ محمد اقبال کی ہی وجہ سے ہیں تو بیسویں صدی میں علامہ محمد اقبال سے بڑا اور کوئی شخص شاید ہمیں نہ مل سکے جس نے یہ کام انجاب دیا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ دین حق یعنی اسلام جس کے ہم سب نام لے واہ ہیں دور حاضر میں خصوصاً جدید تعلیمی آفتہ طبقے میں اس کے اسرار و رموز کا سب سے بڑا اگر رازدان کہا جائے تو وہ علامہ محمد اقبال ہی ہیں اسلام کی روح باطنی اور اس کے ظاہری جسم دونوں کی تجدید و احیاء کے عظیم ترین نقیب کی حیثیت سے بھی علامہ محمد اقبال کی شخصیت ہمارے لئے بہت اہمیت کی حامل ہیں ناظرین یہی وہ سہگانہ تعلق ہیں جو علامہ محمد اقبال کے ساتھ ہم سب پاکستانیوں مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ تمام پاکستانیوں کو اسی طرح علم اسلام کے بشن لوگوں اور حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا عالم کے ان تمام اقوام کے لئے جو کہ آزادی کی جد و جہود میں مصروف ہیں یا وہ قومیں جو کہ مہر طرح کی ایکسپلائٹیشن کا شکار ہیں ان سب کے لئے بہت بڑی موٹیویشن ہے آخر میں ناظرین میں اسی ایر ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ کافی عرصے سے ایک چوتھی نسبت بھی علامہ محمد اقبال سے میری اپنی ذاتی طور پر جو مجھے ان سے ہو چکی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ حقیقت مجھ پر آشکار ہو چکی ہے کہ احیاء اسلام کی شرط اول یا لازمی شرط اگر ہم جیسے کہیں تو وہ ہمارا تجدید ایمان بھی ہے یعنی ایمان کا اصل منبع جو ہے وہ قرآن حکیم ہے اور ملت اسلامیہ کی نشات ثانیہ اور تشکیل جدید کی کوشش ہو یا احیاء اسلام اور دین حق کے لیے ایک میاری اور بہترین اگر کوشش کا معاملہ ہو تو دونوں کا اصل منبع و مدار اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان قرآن حکیم سے اپنی رہنمائی لینے کی کوشش کریں اور اپنے اس راہ حق کے سفر پر قرآن حکیم سے ہی تعلق دوبارہ سے استوبار کریں اور اسی نسبت کی تجدیدی کوشش بھی کی جائے یعنی اسلام ایک فرسودہ دین نہیں ہے بلکہ یہ زمانے کے تمام تبدیلیوں تمام جو اپسن ڈاؤنز ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اور یہ دنیا کا واحد مذہب ہے جو محض ایک روایتی مذہب نہیں ہے بلکہ ایک دین کی حیثیت رکھتا ہے چنانچہ مسلمان اور قرآن کے درمیان جو ایک نسبت ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں ملت اسلامیہ اور دین حق دونوں کے احیاء اور نشات ثانیہ کی اس سارے اہم قصے میں قرآن کے ساتھ وابستگی کا احساس اس سے زیادہ اور کوئی شخصیت نے نہیں کروانے کی کوشش کی جو کہ علامہ محمد اقبال نے کی ہے میں اس وجہ سے بھی علامہ محمد اقبال کو اپنی ذات کے لیے بھی اور میرے رائے ہے کہ یہ ہم سب کے لیے بہت ہی اہمیت کا باعث ہیں اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علامہ محمد اقبال کو جنت الفردوس میں جگہ اتا فرمائے اور ان کو آلہ درجات اتا فرمائے آمین عزازت چاہتا ہوں انشاءاللہ والعزیز بہت جل اسی طرح کی اور ویڈیوز کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے سلامت رہیے خوش رہیے اور یوم اقبال کے حوالے سے اپنی سوچ کو دوبارہ سے محمیز دیجئے اور آئندہ کے لاحی عمل کو اپنانے کی کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں عزازت چاہتا ہوں اللہ نکے باہن